بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا صدق اللہ العظیم میرے واجب الاحترام ساتھیو آج بیس رمضان المبارک ہے اور فتح مکہ آٹھ ہجری بیس رمضان المبارک کو پیش آیا تھا یہ عظیم فتح تھی جس کو قرآن نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے تعبیر کیا ہے آٹھ سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ سے بے سر و سمانی کے عالم میں اپنے مہاجرین صحابہ کو لے کے مدینہ پہنچے تھے کسے خبر تھی کہ یہ حادی عالم آٹھ سال کے بعد فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوں گے یہ وہی مکہ کے کفار مشرقین اور قریش تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ کی تکالیف پہنچائی مسائب کے پہاڑ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈھائے کبھی سمیہ کے ٹکڑے کر دیے جاتے کبھی زنیرہ کی آنکھیں نکال دی جاتی کبھی لبینہ کی چمڑیوں دھیڑ دی جاتی کبھی خبیب کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا بلال کو تبتی ہوئی ریت کی نظر کر دیا جاتا ابو فقیحہ کی پسلیاں توڑ دی گئی ابو بکر کو بے ہوش کر دیا گیا مسعب بن عمیر کو اتنا پریشان کیا کہ بغیر کپڑوں کے گھر سے نکال دیا رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی شاعر کہتا ہے مکی زندگی پہ کہ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غزہ پائی دیا خون صحابہ نے تو تب اس میں بہار آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آٹھ سالہ مدنی زندگی میں تقریباً ستاسی جنگیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی اٹھائیس غزوات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے نو غزوات میں میرے رسول نے تلوار بی چلائی فتح مکہ بیس رمضان المبارک کو پیش آیا اور یہ کافلہ مدینہ سے تقریباً آٹھ رمضان کو چلتا ہے اٹھارہ کو یہ مکہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت سب صحابہ اکرام کو تقریباً یہ دس ہزار کا لشکر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا کہ الگ الگ خیمے بناو الگ الگ آگ جلاو تاکہ کفار پہ یہ حیبت تاری ہو جائے کہ یہ بہت زیادہ ہیں وہ واقعی ایسا ہوا کفار ڈر گئے ان پہ حیبت تاری ہو گئی کہ مسلمانوں کی آگ اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے لشکر اسلام بہت بڑا ہے چنانچہ ابو جال کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ طائف چلے گئے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے جب طائف بھی فتح کیا تو اکرمہ رضی اللہ عنہ پھر مسلمان ہو گئے اور جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ میں اس وقت سرداران مکہ اس وقت وہی تھے سرداران مکہ میں ان کا شمار ہوتا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کر آئے حضرت ابو سفیان بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اليوم یوم المرحمہ فرمایا آج اليوم یوم الملحمہ نہیں جنگ والا دن نہیں بلکہ یوم المرحمہ آج عام معافی کا اعلان ہے لا تصریب علیکم اليوم آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اور یہ دنیا کو درس میرے نبی نے دیا کہ فاتحانہ انداز میں جب آؤ تو پھر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے میرے آقا فاتحانہ انداز میں جب مکہ میں داخل ہوئے تو عالم کیا تھا بڑے بڑے فاتحین نے علاقے فتح کیے ان کے گھوڑے ان کی آدھی آدھی ٹانگیں مظلوم لوگوں کے خون میں لطپتھی ڈوبے ہوئے تھے لیکن جب میرے رسول نے فتح مکہ کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آجزی کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگ رہا تھا اتنا جکے ہوئے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اللہ کا فضل شامل حال لیے ہوئے آئے صرف دو یا تین صحابہ اس فتح مکہ میں شہید ہوئے اور کچھ ایسے بدبخت تھے حضور نے سب کے لئے معافی کا اعلان کر دیا لیکن کچھ ایسے تھے چھ سات لوگ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سب نبی فقتلو جو نبی کی گالی دے نبی کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے تو ابن ختل یہ مسلمان تھا مرتد ہو گیا تھا دوبارہ کافر بن گیا تھا اور یہ ظالم جا کے مکہ میں اس نے دو باندھیاں خریدی ان کو یہ گانے ان سے کہلوایا کرتا تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی تھی اسی طرح ہوئرس بن نقائد یہ بھی ایک کافر تھا اس کی بھی ایک دو باندھیاں تھی ایک دو ساتھی اس کے اور تھے یہ جانتے تھے کہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے اس لیے ہم بیت اللہ کی چادروں سے لپٹ جائیں گے شاید بچ جائیں صحابہ اکرم آئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے جن کے بارے میں آپ نے قتل کا حکم دیا تھا وہ تو بیت اللہ کی چادروں سے لپٹے ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبی فقتلو جس نے مجھ نبی کی گستاخی کیا اسے قتل کر دیا جائے اور پھر ابن ختل کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور حویرس بن نقائد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور ایک آدھی باندھی بھی ان کے ساتھ ہی قتل کر دی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا گستاخ اللہ چاہے تو معاف کر دے لیکن نبی کے گستاخ کے لیے نہ نبی کی شریعت میں کوئی معافی ہے نہ اللہ کے احکامات میں کوئی معافی ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیر بھی کریں فتح مکہ میں حضرت اکرمہ بھی مسلمان ہوئے ابو سفیان بھی مسلمان ہوتے ہیں اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کو درس دیا کہ دنیا کے لوگوں جب تم فاتح بن جایا کرو تو پھر آجزی کو اختیار کیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اس وقت ایک خطبہ دیا جو بڑا مشہور ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا آج جہالت کی ساری قدریں مجھ محمد کے قدم اتلیں اور میں انہیں رونتا جا رہا ہوں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ علی حضرت زینب رسول اللہ کی بڑی بیٹی ابو العاس کا بیٹا علی ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندوں پہ اٹھایا ہاتھ میں لاتھی تھی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور وہ بیت اللہ میں تین سو ساٹھ جو بت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو توڑتے جا رہے تھے اور وہ گرتے جا رہے تھے تین سو ساٹھ بتوں کو میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر پاک کر دیا بیت اللہ کو ان بتوں سے پاک کر دیا اور حضرت بلال سے کہا کہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے آج دنیا کو بتا دے کہ اگر تم نبی کا کلمہ پڑھو گے تو پھر تم بیت اللہ سے تمہاری قدر بڑھ جائے گی اور تم بیت اللہ پہ چڑھ پے اللہ کا اللہ کے آزان دو اور اللہ کا حکم دنیا کو بتاؤ اور اللہ کا پیغام دنیا کو سناو اور دوسری طرف ابو جاہل ہے عطبہ ہے شہبہ ہے عمیہ بن خلف ہے وہ سب کے سب سرداران قریش مکہ کے سردار ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو ذلیل و خار کر دیا اور غلام ہے لیکن رسول اللہ کا کلمہ پڑھا بڑا اللہ نے بلندیوں پہ پہنچا دیا تو میرے ساتھ ہی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا اس کے بعد فتوحات کا انداز شروع ہوتا گیا یہ سلسلہ پھر ہنین کی وادی پہنچی پھر فتح مکہ قرے طائف فتح ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت قرآن اترا اور قرآن کہہ رہا تھا ازا جا نصر اللہی والفت نقشہ کھینچا پھر جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور فتح مکہ کے بعد کفار پہ حیوت تاری ہوئی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر در لشکر لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور لشکر در لشکر کفار کی طرف بھیجے اور تین اعلان فرمایا کرتے تھے یا کلمہ پڑھ لو یا جزیہ دو یا لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس رمضان میں فتح مکہ کی یاد دلا کر لوگوں کو یہ بتانے والا اللہ ہمیں حمت جررت استقامت نصیب فرمائے فتح مکہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے ایک تو جب آپ فاتح ہو جائیں تو پھر آپ نے شریعت کو پامال نہیں کرنا شریعہ احکامہ کو پامال نہیں کرنا دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ نے تقبر اور غرور میں نہیں آنا آپ کو سریعہ گردن میں نہ آئے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ آجزی اختیار کریں رب کا شکر ادا کریں رب کے فضل کو شامل حال رکھیں چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم طاقت میں آ جائیں اور جو ہمارا مد مقابل ہے اگر وہ امان چاہے اگر وہ معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا جائیے اگر وہ ہماری شرطوں پر پورا اترے اللہ آپ کو اور مجھے کامل نبی کے کامل پیروکاروں کی کامل پیروکاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین